روز سے لا پتہ تھے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایم کی ایم کے آرزی مرکلز بہدرہ بات پہنچے ہیں ان کو جوہے گوشتہ ماہ دیسمنبر کو جوہے آخر اسپطال سے اقویٰ کیا گیا تھا وہ گزہ رہے تھے جس کے دوران جو ان کو اقویٰ کیا گیا تھا کب سے وہ لا پتہ تھے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایم کی ایم کے آرزی مرکلز بہدرہ بات پہنچے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتائے گا نوید اغمہ کاروں سے مطالق شاہد پادشاہ کی جانت سے کچھ بتایا گیا ہے اب تک جی پھر بغض جو ہے ان کی جانت سے کوئی ردع عمل سامنے نہیں آیا کوئی ان کے صحفات سامنے نہیں آئے تاہم جو امید کی جاری ہے کہ ایک دو روز میں جب وہ بہتر ہوں گے تو ان سے جوہے پوچھت کی جائے گی اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن افراد جو ان کو اقویٰ کیا گیا تھا نوید صدیقی یہ بھی بتائے گا رکن رابطہ کمیٹی ایمکیم پاکستان ہے شاہد پاشا جو آرزی مرکز بہدر آبار پہنچ چکے ہیں کیا ان کی سیکیورٹی اب کچھ بڑھا دی گئی ہے جی اب سے کچھیں قبل ہی بازیاب ہوئے ہیں تاہم یہ اقدامات کیے جائیں گے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے دفعات بھی دی جائے گی ایمکیم پاکستان کی جانب سے تاکہ ان کی سیکیورٹی ہے وہ بڑھائی جائے تاہم جو ہے فی الحال ابھی اب سے کچھ دے قبل جو ہے ایمکیم کے مرکز بادر آبار پہنچے ہیں جہاں جو ہے وہ ابھی ایمکیم کے سربراہ ایمکیم پاکستان سے جنہیں ملاقات کر رہے ہیں اور دیگر رینموار سے جنہیں ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد جو ہے جو سہتحال ہے وہ واضح ہوگی اور یقیناً جو ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی درخواست دائر کی جائے گی ایمکیم پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ازرائے ہیں ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نوی صدقی آپ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے گزشتہ کئی روز سلاپتہ رکنے رابطہ کمیٹی شاہد پاشا بازیاب ہو گئے ہیں شاہد پاشا کو گزشتہ ماہ کر جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا وہ اس وقت بہادر آبار پہ جو ایمکیم کا آرزی مرکز موجود ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور شاہد پاشا چودہ دسمبر دوہزار سترہ کو آگاہ ہان اسپتال کے قریب سے لاپتہ ہوئے تھے